السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے سب فرینڈ خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو گوگل سروے کے اوپر ہے اگر کسی فرینڈ کو گوگل ایڈیسن میں پرابلم آ رہی ہے یا پین کا مسئلہ ہے تو وہ تربل شوٹر میں پین اپلائی کرنے کے بعد جب جی میل آتی ہے تو اس کو کیسے اپلائی کیا جاتا ہے اس کے بارے میں میں بتاتا ہوں تو اس کے بعد ہم جی میل اس کو اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ فرسٹ پر ایڈیسن نو ریپلائی اس پر اوکے کرنے تو ہمارے پاس یہ پیج اوپن ہوتا ہے تو ہم یہاں ٹیک سروے اس پر اوکے کرنے تو ہمارے پاس یہ پیج اوپن ہوتا ہے tell us about your experience آپ کا گوگل ایڈیسن کے بارے میں کیا experience ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ فلاپ کر کے segment کرنا ہے تو overall how satisfied are you with the result you get from ایڈیسن اور گوگل ایڈ مینجر dissatisfied ہیں تو آپ dissatisfied کر سکتے ہیں تو dissatisfied ہیں تو آپ extremely satisfied پر اوکے کر سکتے ہیں ان اپشن میں سے آپ کوئی بھی فلاپ کر سکتے ہیں تو میں extremely satisfied پر کرتا ہوں تو ایسے ہی آپ next یہ جو rate your most recent instruction with your sport specialist تو extremely dissatisfied یا extremely satisfied تو میں extremely satisfied پر اوکے کرتا ہوں is your issue resolved no or yes تو میں yes پر کرتا ہوں کیکہ میرا گوگل ایڈ سنٹن تعلق جو مسئلہ تھا وہ رسال ہوا ہے تو میں yes پر کرتا ہوں تو ایسے ہی آپ next یہ نیچے والی جو option آتی ہیں اس میں آپ extremely unlikely یا extremely likely اس پر اوکے کر سکتے ہیں تو میں extremely likely پر اوکے کروں گا تو یہاں do you have any additional feedback تو یہاں میں thank you تو یہ میں رہا مسئلہ google ایڈ سنٹن کے مطلق تھا جو وہ resolve ہوا ہے تو میں thank you so much لکھتا ہوں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کے مطلق ہے تو اس کے بعد آپ اس کو submit کر سکتے ہیں تو submit کرنا کے بعد ہمارے پاس یہ ہو گیا ہے successful تو امید ہے آپ کو اس ایڈیسن سروے کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful ثابت ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ پھر کسی next ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ thank you for watching